بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جھڑ جائے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی اس لئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آپ کو بہت فائدہ ہوگا عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نزلت به فاقت فانزلہا بالناس لم تصد فاقتہ ومن نزلت به فاقت فانزلہا باللہ فیوشک اللہ یوشک اللہ لہو برزق عاجل اہو آجل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر فاقہ آئے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تو اس کا فاقہ دور نہیں کیا جائے گا اور جسے فاقہ آئے اور وہ اسے اللہ کے سامنے پیش کرے تو اللہ تعالی فوراً یا کچھ تیر بعد اس کے رزق کا ضرور بندوست فرماتے ہیں اور ایک روایت میں ہے وہ اپنے فاقہ کو اللہ کے سامنے گر پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی جلد ہی اس کے فاقہ کو دور فرما دیتے ہیں انسان جب بھی اپنے لئے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ جل شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں انسان جب بھی اپنے لئے سوال کا دروازہ کھولتا ہے لَا يَفْتَحُ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةِ سوال کا دروازہ کھول دیا فتح اللہ علیہ باب فقر میں بات کو بار بار کیوں دہر آ رہا ہوں آج ہم نے اپنے مسائل کا حل کن لوگوں میں ڈھونڈا ہوا ہے ذرا سا مسئلہ آتا ہے کہاں جا رہے ہیں ہم اپنا محاسبہ کریں کتنے لوگ ہیں مجھے کومنٹ کیجئے کہ آپ کو مسئلہ ہوا آپ کو پریشانی ہوئی آپ نے مسئلہ بچھایا نفل پڑے پھر پڑے پھر پڑے پڑھتے رہے اللہ سے کہا اللہ مسئلہ حل کریں گے تو مسئلے سے اتریں گے کتنے لوگ ہیں صحابہ کیا کرتے تھے نفل پڑھتے تھے دو نفل پڑے کا کھانے کا بندوست ہوا کا نہیں ہوا پھر پڑے بندوست ہوا نہیں ہوا پھر نفل پڑے تو بھی گھر میں پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں مسجد کے وہ گھر میں نفل پڑے ہی ہیں پھر پڑا پھر پڑا اللہ ربالی سے نکھانے کا انتظام کر دی ایک صحابی ہیں فقر ہے تنگی ہے گھر میں فرما کیا کریں کہاں اللہ سے مانگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں نماز پڑھ میں مسجد میں جاتا ہوں جب مسجد کے لیے نکلے تو حاجت قضائے حاجت کے لیے زمینوں میں گئے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے ایک بل میں سے ایک چوہہ نکلا اس کے موں میں ایک دینار تھا وہ اس نے ان کے قدموں کے پاس آکے رکھ دیا پھر گیا پھر دوبارہ آیا اس کے موں میں دینار تھا اس طرح سولہ چکر ایک روایت میں آتا ہے اس نے لگا سولہ دینار اور پھر آخری چکر میں یا سترہ غالبا پھر آخری چکر میں اس کے موں میں تھیلی تھی انہوں نے وہ سب کو چھٹھایا نبی الاسلام کے پاس لے گئے اللہ کے نبی آج یہ واقعہ ہوا نبی الاسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے تقوی پر یہ تمہیں رزق دیا ہے اے میرے صحابی استعمال کرو صحابہ کا پیسہ آتا تھا بلوں سے ہمارا پیسہ جاتا ہے بلوں میں بجلی کا بل ٹیلی فون کا بل اور کتنے ہمارے بل ہیں ہمارا بلوں میں جا رہا ہے اس کی وجہ اللہ رب العزت سے لا تعالی کی ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے یہ ممکن ہی نہیں آپ اللہ رب العزت کی بڑائی کو سنتے رہیں اور آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا نہ ہو آج ہمارے تذکرے نکل گئے آپ سوچئے گا میں بات کرنے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا آپ بخار آپ کو ہوتا ہے آپ پینڈال کھاتے ہیں آپ کو آرام کیوں آتا ہے بخار میں آرام اللہ رب العزت نے دینا ہے پینڈال نے نہیں دینا لیکن آرام کیوں آتا ہے کیونکہ پینڈال سے آرام کا ہمیں یقین ہے سور فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے آرام کیوں نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پینڈال سے بخار کے آرام کو اتنا سنا اتنا سنا اس کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ گیا شفاق کو کبھی نہیں سنا اب ابھی گھر سے نکلیے بندوں کو کہیں مجھے بخار ہے کیا کروں سب کہیں گے پینڈال استعمال کرو سور فاتحہ پڑھو کوئی نہیں کہے گا ہمارے یقین وگڑے ہوئے ہیں تو بات سنا کریں عمل کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں بٹھانے کے لیے اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے معزز سامین ہمارا آج کا عمل رمضان کی بابرکت گڑیوں میں اللہ رب العزت سے اپنی حاجتوں کو اپنی ضرورتوں کو اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے بہت خاص عمل ہے میں پچھلے سال کے وظائف میں بھی یہ بات ارز کرتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اللہ رب العزت بندہ مومن کی ایک دعا سہری کے وقت اور ایک دعا افتاری کے وقت قبول فرماتے ہیں یعنی ساٹھ دعائیں آپ کی وہ ہیں جو آپ کی رمضان میں ضرور قبول ہوتی ہیں اب ہم ان اوقات کو سہری کے وقت یا تو ہم سوئے رہتے ہیں آخری دس پندرہ منٹ کے لیے اٹھتے ہیں کھانا کھا کے ہم پھر سو جاتے ہیں بعض اوقات فجر کی نماز تو اکثر رہ جاتی ہے بعض اوقات نماز ہی رہ جاتی ہے اور افتاری ہماری آخری وقت جو ہوتا ہے بس ہمارا افتاری کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں ہم تو ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا ہم کتنوں قیمتی وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں سارا سال کھاتے رہتے ہیں ایک مہینہ کم کھا لیں گے تھوڑا کھا لیں گے وقت پہ کھانے کا احتمام کر لیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن سہری اور افتاری کی دعا نہ چھوڑیں دعا ضرور کریں اور افتاری کا ٹائم ختم ہونے سے پانچ منٹ پہلے کھانے کو چھوڑ دیں مصورات کے لئے آسان ترتیبی ہے جب وہ اٹھتی ہیں تو اسی وقت وضو کر کے دو نفل پڑھ کے پھر کھانا پکانا شروع کریں خیر عمل کی ترتیب بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تین مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسمائے مبارکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الرحیمین یا زلجلال والاکرام اس کے بعد اللہ رب العزت کے دو اسمائے مبارکہ یا سمیع یا اللہ اور دوسرا یا علیم یا اللہ ان دو اسمائے مبارکہ کو پڑھیں یا سمیع یا اللہ یا علیم یا اللہ آپ اس طرح پڑھتے جائیے جب تک آپ کے دل کی حالت نہ بدلے کیفیت نہ بدلنا شروع ہو جائے آنکھوں میں آنسو آ جائیں اللہ سے اسی وقت دعا کریں پھر اسی طرح گشتر پڑھتے رہیں پھر پڑھتے رہیں کم از کم پانچ سات منٹ یا کم از کم ساٹھ ستر مرتبہ ان اسمائی مبارکہ کو پڑھ کر آپ دعا کیجئے ہر مرتبہ دعا کریں اللہ رب العزت آپ کی دعا کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے جس مقصد حاجت کے لئے آپ اس عمل کو کریں گے اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو آپ کی اس ضرورت کو پورا فرمائیں گے اور یہ بہت آسان ترتیب ہے وظائف کی دعا کرتے جائیں پڑھتے جائیں دعا کرتے جائیں باری باری دعا کریں آخر میں تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیجئے یہی ترتیب اس طرح مکمل اگر آپ وظائف کرنا چاہیں تو میں نے آسان وظیفہ افیشل نیا چینل سٹارٹ کیا ہے ویڈیو کے آخر میں چھوٹا سا اس کا لنک آتا ہے چھوٹی سی تصویر آتی ہے جس میں آسان وظیفہ لکھا ہوتا ہے ساڑی سی ترتیب سے کر رہا ہوں کہ اس سارے ویڈیو میں سارا وظیفہ کیا گیا ہوتا ہے یعنی آپ نے بس وہ ویڈیو پلے کرنی ہے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں میرے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے اور دعا کرتے جانا ہے اور پھر آخر میں تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے بہت آسان ترتیب ہے پانچھے منٹ کا عمل ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں اس کو بھی ضرور شروع کیجئے جس مقصد کے لیے آپ چاہیں آپ ان عامال کو ان وظائف کو پورے رمضان کے مہینے میں کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ